اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات یہ دسوی جماعت کے مراتی انتر بھارتی کے چودہوہ نظم ہے بھلگ آڑی دادا اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا سواگت ہے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی سے سمجھتے ہیں اسے لکھا ہے شاہیر کندن کامڑے نے 1147-2017 لوگ کبھی گیتکار تسیچ امبیٹکاری چڑھوڑی تیلگ جیسٹ کبھی تیانچی شاہیری میوہ ہے پوسطک پرچند گاز لیا ہے مہاراشترا سہدش برا تیانچی ہندیانی مراتی گیتے لوگ پری اٹھر لیا ہے شیدکاریا ساٹھی سگیچ دیوست منجے اتینت آراندہ چے دیوست آسطات اچھا سگیچ دیوست آسطات تیل شیدکاریاں چا منات امتنا ریا بیوید بھاو بھاونا چے ورنن پرستود کبھیتیت کبھینے کے لے آئے بھل لگاڑی دادا بھل لگاڑی سروان چے بھلے کرنا رے چانگ لے کلیان کرنا رے چنتن کرنا ریا بھل لگاڑی دادا منجے ایکا پرکار چے آنندہ چے شن چے شنا چے ادھگار کرنا رے بھل لگاڑی دادا یہ لکھا ہے شاہیر کندن کامڑے نے یہ لوگ کبھی ہے گیتکار ہے اور یہ امبیٹ کری چڑھوڑ کے یعنی تحریک کے یہ بہت ہی عظیم جیشت قوی تھے اور ان کی جو پستک تھی شاہیری میں وہاں وہ بہت زیادہ گا وہ مشہور ہوئی تھی مہاراشت میں مراتی اور پورے بھارت میں ہندی کے اور مراتی کے لوگ گیت انہوں نے وہ لکھے ہیں اب شیدکری یعنی کسان کے لیے سگیچے دیوہ سن جب فصل مکتی ہے وہ دن کاٹے کاٹے جاتے ہیں تو وہ بہت خوشی کے دن ہوتے ہیں اور ایسے ہی دنوں کی جو بات ہے شیدکری یعنی کسان کے دل میں جو الگ الگ قسم کے بھاؤ یعنی اس کے دل میں ہونے والی نئے نئے کیفیات کا اس نظم میں تذکرہ کیا گیا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے چلی اسے پڑھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں قویتہ کا بھاوار دیکھیں گے سگی کیا ہوتی ہے پک لے لیا وہاں نے اچھا ہنگام یعنی جہاں پر فصل پک جاتی ہے اسے سگی کہتے ہیں آئی رے آئی آئی رے آئی سگی آلی یعنی فصل پک گئی ہے میگ راج آنے کرپا کے لی رے میگ راج میگ راج کیا ہوتا ہے پاؤس یعنی کہ پانی جب بارے پہ برسات ہوتی ہے اسے میگ راج کہتے ہیں میگ راج یعنی پانی کرپا کے لی یعنی رحم کیا کرپا کے لی بھل گاڑی دادہ بھل من دادہ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھل گاڑی دادہ یعنی سب کا بھلا ہو سروانچت سانگلے بھاوے بھل من دادہ یعنی سب کے لیے بہتری آئے کاریا ماتیلا ہروا سگند کاریا ماتیلا ہروا سگند یعنی کالی مٹی کو ہری ہری کھاس سے جو خوشب ملتی ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا گندات سارچ دند گند گند ہی خوشبوں کو کہتے ہیں دند یعنی گنگ مگن ہو جانا نو نو تیچہ ساج ہا لیا لی رے نو نو تی نو نو تی نو نو تی نوی نوری ساج یعنی سجنا نوے نوری نے سجنیا ساٹھی گھات لے لے آلنکار یعنی نئی دلہن جب جو گہنے پہن کر آتی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہا لیا لی رے نو نو تیچہ ساج ہا لیا لی رے نٹلے گھردار شیوار سارے نٹلے منجھے سج جانا گھردار یعنی جہاں پر گھر ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے گھر اس کا آنگن شیوار سارے شیوار شیت یعنی کھیت کیلئے استعمال کرتے ہیں کھیڑ انگنی سڑ سڑتے وارے کھیڑ یعنی جو کھیل ہے انگنی آپ کے آنگن سے جو بہنے والی ہوا ہے وہ سر سر کر کے بہ رہی ہے وارے وارہ سے بنا ہے بہو آنندانے دھرتی نالی بہو آنندانے خوب آنند سے بہت خوب بہتی زیادہ خوشی سے دھرتی یعنی زمین بھومی یہ کیا ہو گئی ہے نہا گئی ہے دون ہاتھ آنچی کیمیا ہی ساری یعنی دو ہاتھوں کی یہ ایک قسم کی کیمیا ہے جادو ہے دون ہاتھ آنچی کیمیا ہی ساری ساتھی لا بیلے ماجے کھلاری ساتھی لا یعنی ساتھ سانگتی لا سوگتی لا سنگت لا ساتھی لا ساتھی لا بیلے ماجی کھلاری کھلاری ایک قسم کی نسل کی بیل ہوتی ہے خصوصاً یہ مراتوڑا کے جنوبی حصوں میں اور پائی جاتی ہے خاص طور پر لا تور اس منعباد کے علاقوں میں اسے کھلاری کہتے ہیں ساتھیلہ بیل ماجی کھلاری کیلی دیوان دولت حوالی اب یہ دیو دیو یعنی نشیب نشیب یعنی آپ کے نصیب نے کیا کیا ہے آپ کو دولت دی ہے سمپتی دی ہے کائے کم ترتا کونالا آز یعنی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کسی بھی خسم کی کمی نہیں رہ گئی کم ترتا انیو کسی بھی خسم کی کسی کو کوئی کم ترتا نہیں رہی ہے دھنی آمیچ آمچے راجے اور ہم دھنی ہو گئے ہیں محلق ہو گئے ہیں دھنوان ہو گئے ہیں دھنی آمیچ آمچے راجے سان تھورانچی چنگڑ اڑا لی رے سان یعنی چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آن تھور یعنی موٹھے یعنی بڑے تو ان کی کیا ہوئی ہے یہ چنگڑ اڑا لی رے اب اس میں ایک کرپا کرنے منجھے آشروات دینے حوالی کرنے منجھے سوپ ہونے چنگڑ اڑنے چنگڑ اڑا لی رے منجھے مزہ یعنے آنند ہونے چین کرنے اس کا بھاوار دیکھیں گے اسے پڑھ کر پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہے آلی رے آلی آلی رے آلی سوگی آلی میگ راجانے کرپا کے لی رے ہے بھل گھاڑی دالا بھل منے دادا اب شیتہ دھانے پکن بھرمساٹ زالی بھر بھرات زالی منو منو چھیت کری آنندہ نے سگڑیانا سانگ تو کی آلی رے آلی سوگی آلی پاؤسانے آمچے ورکرپا کے لی بھل گھاڑی دادا سروانچے کلیان بھاوے بھلے بھاوے اسے منا یعنی جب کھیت میں فصل پک جاتی ہے تو خوشی سے شیتکری کیا کرتا ہے ناچنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے خوشی کے دن آ گئے ہیں اور سب کے لیے بھلائی ہو کاریا ماتیلا ہروا سوگند یا گندہ سارچ دھند نو نو تیچا سہ جھا لیا لی ری اب اس میں کیا کہتا ہے اس میں کبھی کہتا ہے شیتات لیا کاریا ماتی تون دھانیا چی ہروا سو پے ترارون ورالی تیارو پانچا ہروا مند سوگند دھرورتو آئے سارے شتکری یا سوگندہ سوگندہ دھند جھا لیا آئے جنو ہی کاری ماتی نویا نوری سار کی نوین سا جانیا لنکرانی نٹ لیا ہے تینے انگارا و انگا جنو ہروا شالو پریدان کیلہ آئے یعنی شیتات لیا کاریا یعنی کھیت کی جو کالی مٹی ہے اس سے جو ہری ہری فصل کے رو پہ باہر آتے ہیں اس سے قسم کی سوگندہ نکلتی ہے اور سب شیتکری جو ہے کسان ہے اس سوگند سے دھند ہو جاتے ہیں مگن ہو جاتے ہیں اور وہ کالی ماتی جو ہے وہ ہری فصل سے نوری کے جیسا یعنی کہ ایک دلہن کے جیسا سج گئی ہے اور وہ ہری شال اس نے اوڑی ہے ایسا لگتا ہے نٹلے گھردار شیوار سارے کھیڑے انگنی سڑھ سڑھتے وارے بہو آنندہ نے دھرتی نہا لی رے سگی مڑے سارے شیت گھردار گھراتی المان سے آنندہ نے نٹلی آہے انگنا مدھے باوارا ہی آنندہ نے سڑھ سڑھ تو آہے ہندر تو آہے آتی آنندہ چی برسات یا دھرتی ورزالی زنو زمین یا سگی چانندہ تو دم لیا ہے نہا لیا ہے یعنی فصل کے پک جانے سے کھیت میں گھر میں آنگن میں ہر طرف لوگ خوشی کے مارے جھونو رہے ہیں اور ایک بہت ہی بہترین قسم کی ہوا چل رہی ہے سر سر آتے ہوئے جاتے چل رہی ہے اور بہت زیادہ خوشی کی برسات اس زمین پر اس دھرتی پر ہوئی ہے دون ہاتھانچی کیمیا ہی ساری ساتھی لا بیلے ماجی کھل لاری کیلی دیوانے دولت ہوا لی رے اب اس میں کیا کہتے ہیں شیط کے لیے شیطہ ترابلے تیاجہ دون ماتا ہاتھانے کشٹ پس لے تیامڑے آج زادو زالی سروتہ آبدانی آزالیا ہے سوب تیلا بیلانچی کھل لاری زوڑیا ہے شیطہ تگچ پک زالیا مڑے زنویا سگی تھی دولت نشیب آنے آنچہ پذرات ٹاک لیا ہے بھر بھر ان مڑا لیا ہے یعنی کھیت میں جب کسان محنت کرتا ہے کشٹ کرتا ہے اسے خسم کی جادو ہو گئی ہے ہر طرف فصل لے لہا رہی ہے اور بیلو کی جوڑی ساتھ میں ہے کھل لاری کی بیلو کی جوڑی اور وہ بیلو کی جوڑی کے ساتھ میں جب فصل پک جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نصیب سے دولت ہمیں مل گئی ہے کائے کم ترتا کونالا آز دھمی آمیچ آمچے ہی راج سان تھورانچی چنگڑ اڑا لی رے آز کونالا ہی کشا کشا چی کم ترتا نائی انیو نائی آمیچ آمچی مالک نی آمچے راج ستا ہے ہی بھاونا منات درور دھالیا ہے یا آنندہ نے سرلاحان موٹی منڈڑی چین کریتا ہے چنگڑ دھالیا ہے یعنی آج ہمارے پاس دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے چھوٹے بڑے سب خوشی سے جھوم رہے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ